ایمان بولے جس محفلے پاک ہو اگر اس دنیا کے لوگ بنانا بند کرتے جس محفلے پاک ہو اس دنیا کے لوگ سجانا بند کرتے تو اس کے محفلیت میں کوئی کمی آنے والے نہیں ہیں اس کے نبی ہونے میں کوئی فتح آنے والا نہیں ہے اس کی تعریف اور نوصیب میں کوئی ایک حرف آنے والا نہیں ہے اس لیے یہ محفلے پاک ہے جس محفلے پاک ہو اگر ہم اور آپ نہ کریں تو اس کے اس کی تعریف میں کمی نہیں آئے گی کیونکہ اس لیے ہم کریں یا نہ کریں وہ ہمارے مینات کا مہتاج نہیں ہے وہ ہمارے فاتحہ کا مہتاج نہیں ہے وہ ہمارے اس ضرور کے پڑھنے کا مہتاج نہیں ہے بلکہ نبی کی وہ بارگاہ ہے رسولِ کائنات کی وہ بارگاہ ہے چانس سبتر ہزار فرشتے سمہ سادی کے بعد حاصل ہوتے ہیں نبی پرسکلاہ کو سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور سمہ سادی سے لے کر غروبِ آفتاد تک وہ پڑھتے رہتے ہیں مقرد جو ہی چنچ کے غروب ہونے کا پست ہوتا ہے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اے فرشتوں جاؤ اب تمہارا بھکانا یہ نہیں ہے بلکہ اب تم چلے جاؤ اے میرے ملک کے بارے مانو اب وہ فرشتے بلے ہی یاسو حصر کے ساتھ روزہ یسول کو دیکھتے ہیں اور کب کے بارگاہ میں تمنہ کرتے ہیں برکت بگاہ تُو نے مجھے فرشتہ بنایا مالک مولا تُو نے مجھے انسان کیوں نہیں بنایا اس لیے اگر میں انسان ہوتا تو نبی کی بارگاہ میں جب چاہتا حاصل ہو جاتا جب چاہتا صلاة و سلام پڑھتا جب چاہتا نبی پر دروت پڑھتا مگر بردگاہ تُو نے فرشتہ بنایا ہے اور سن لو تاریخ شاہد ہے یا ملما جانتے ہیں کہ جو فرشتہ جب نبی کی بارگاہ میں آسر کا وقت ہوتا ہے یا خور پہ آفتا کا وقت ہوتا ہے فرشتے جب جانے لگتے ہیں رم فرماتا ہے یہ فرشتوں جاؤ اب تُو نے قیامت پر کس منزل پر یا اس تار پر آنے کی جاظر نہیں ہے وہ فرشتہ جو نہ ہو رہا ہے دوسرے سکتر ہزار فرشتوں کو بھی جا جاتا ہے وہ سمح ساتھ ایک تک صلاة و سلام پڑھتے ہیں باتا جماں اگر ہم اور آؤ اس نبی پر سلام پڑھے یا اس نبی پر دروت پڑھے تو ہمارے اور آنکے اس نبی پر دروت پڑھنے سے اب اس نبی پر احساس نہیں کر رہے ہیں بلکہ دروت پڑھنے سے ہماراں اپنے قسمت کے ستارے کو موجہ سوئیہ سے ہمارا کریں آہاں بشاہ کسی شاعر نے کہا ہے کیا دیکھ کر پڑھنے سے تیرے بھی آہ راس کے اکردے رہے دے ہیں دیکھ کر پڑھنے سے تیرے بھی راس کے اکردے رہے دے ہیں دیکھ کر پڑھنے سے تیرے بھی راس کے اکردے رہے دے ہیں دیکھ کر پڑھنے سے تیرے بھی راس کے اکردے رہے دے ہیں دیکھ کر پڑھنے سے تیرے بھی دیکھ کر پڑھنے سے تیرے بھی نبیت مقین احسان لطن پیسے بینے کے ہیں تو اے اسقلاتی کہ مسلمان ہو یا پول کے اندر رہنے والے سننی جانے مسلمان ہو اگر تم نبی کی مہرفی نہ سجاؤ تو اس کی نبوت پر فرقانے والا نہیں ہے اگر تم دعود نہ پڑھو تو اس کی تاریخ پر فرقانے والا نہیں ہے اس لیے اللہ نے اس محبوب کا نام ہی محمد رکھا ہے اللہ نے محبوب کا نام محمد رکھا ہے کیوں محمد کے معنی کیا ہوتے ہیں تاریخ کیا ہوا تاریخ کیا ہوا جس کی تاریخ رب کائنات نے کر دی جس کی تاریخ فرشتوں نے کر دی جس کی تاریخ اس دنیا کے اندر پیدا ہونے والی تمام مخلوقات نے کر دی ہو ہم اور آپ اگر ایک مخلوق انسان ہے اگر وہ نبی کی تاریخ نہ کرے تو کیا نبی کی تاریخ پر فرقانے والا ہے نہیں بلکی حق یہ ہے کہ وہ نبی ہے وہ جب جاہد ہے اپنے امتیوں سے ایسا کام کروائے بلکی حق پر فرقانے والا ہے وہ نبی کی تاریخ پر فرقانے والا ہے ہمیں اور آپ کو اتباک سلیجے کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں کچھ لوگ غلپ میں آتے ہیں تو اس کی جو ریخ پرمائش کرنا شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ غلپ میں آتے ہیں تو اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں سجائے کس طریقے سے ہے بسائے کس طریقے سے ہے اے میرے پیلت کے نوجوان ہو تم زمین کی پرمائش نہ کرو اس لیے کہ جس نبی کے محفل میں آئے ہو وہ رسول تمہیں دے کر آیا ہے اور جس وجہ سے آئے ہو وہ تمہارا خودہ تمہیں دے کر رہا ہے آج کی اس مجلس کا عنوان ہے آج کی اس نبی کا عنوان ہے جشن شہید آزم اور اس سے پہلے ایک بہت پہلے تالور کا نام بھی اس پوشتر میں بنہا ہے چھپا ہوا ہے چھپا ہوا ہے جن کو حضور تاجو شریعہ بیادگار کہا جاتا ہے جو علم و آدمی کے بے پناہ سمندر تھے علم و آدمی کے سمندر تھے اور مدبرانہ انداز جنہوں نے دیکھ کر کے دنیا کی نفس کو استعمال کر کے اور استعمال نے خلاف بتا دیا تھا اے لوگو سنو جب تک تم ملتحید رہو گے اے لوگو سنو جب تک تمہارے ہاتھوں میں محصر خانہ کا نامن رہے گا تم ہر ایک سمندر کو پار کرتے ہوئے نظر آؤ گے لیکن اگر تمہارے ہاتھوں سے دامنے قرآن چھوٹ گیا اگر تمہارے ہاتھوں سے دامنے غصر آسم چھوٹ گیا اگر تمہارے دامن سے دامنے علم و علم و راستہ چھوٹ گیا تو یہ یاد رکھو اگر تم نے اپنے ہاتھوں سے قرآن کے دامن کو چھوڑ رہا ہے تو ایسی تاریخ میں جانے کے پہن جاؤ گے جہاں نہ تمہیں کوئی راستہ ملے گا اگر تمہارے دامنے کے پہنے کے پہنے کے پہنے کے پہنے کے پہنے کے پہنے کیا وہاں پسندس مخلوق ہے کیا اسرکل مخلوقات آپ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں دنیا بھی کاروبار بھی کرتے ہیں مجھے فرشتوں کا عالم کیا ہے کہ فرشتے اگر اس دنیا میں ہیں فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں فرشتوں کو نہ کھانے کی حاجت ہے نہ اٹھنے کی حاجت ہے نہ بیٹھنے کی نہ چلنے کی وہ جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں رب نے انہیں یہ قدرت دی ہے وہ جب چاہیں تو آ جا سکتے ہیں جس جگہ چاہے پہنچ سکتے ہیں اور جس انداز میں چاہے پہنچ سکتے ہیں جس اعتبار سے چاہے چل سکتے ہیں نہ انہیں کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے وہ جب چاہتے ہیں جس جیس کے ذائقہ کا احساس کرتے ہیں اس جیس کا ذائقہ انہیں میں اثر ہو جاتا ہے اے میرے ملت کے نوجوانوں وہ خالص اللہ کے امادت کرتے ہیں مگر پھر بھی ان سے افزم تم ہو ان پر تمہیں فصیلت دی گئی ہے تمہیں تمہارے کاروبار کی وجہ سے نہیں تمہارے تکرانا انداز کی وجہ سے نہیں تمہارے موچی بیڑنیوں کو بنا لینے کی وجہ سے نہیں تمہارے آنا مقام پر فائش ہو جانے کی وجہ سے نہیں اگر تمہیں بلندی کا مقام ملا ہے اگر تمہیں اشرف المخلوقات کا خطاب ملا ہے اگر تم کو فرشتوں پر آنا کہا گیا ہے اگر تمہیں فرشتوں سے افزلو آنا بتایا گیا ہے تو اس وجہ سے نہیں تمہارے پاس اقل اچھی ہے تم خوبصورت بہت زیادہ ہو تم یہاں پر آباد ہو تم بینٹی میں لیتے ہو تم اچھا کاروبار کرتے ہو اس وجہ سے نہیں اگر انسان کو فرشتوں پر افضلی کے حاصل ہے انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ انسان خوبصورت ہے اس وجہ سے ہے اللہ نے انسان کو آقل بھی دی ہے اور نفس بھی دی ہے وہ کسی کے حاصل بھی دی ہے جیشکنہ گئی موسیقی 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 تک کچھتے ہوئے جہانت کی جانے پہنچ رہے گے چلو تمہارا دکارا جہانت رہ ہے اس لیے تمہارے پاس نیکی آنے ہی ہے تمہارے پاس اچھا ہی آنے ہی ہے اے میرے ملک کے اوجوان لوگ شہوں ساتھ ہم اور آپ کپی اوپر نام دازہ رہا ہے وہ پہنے کے لوگ تھے جن کی تین سو ساتھ کی زندگی ہوا کرتی تھی اور چند کوئی تو ہے جافید راست پر بہنے ملا کرتی تھی لیکن آج ہمیں سے ہر آنی تہاں یہ ہے ساتھ اور ساتھ تک تک پہنچتے پہنچتے وہ چاہت بھائی پر ایسے لگتا ہے جیسے اس کا اٹھتا ہوئے ایک خوادہ پینا ہر ایک چیز مشکل ہو جاتا ہے اے میرے بھائیوں جیوں بتاؤ بیسے عالم کے آن جب جوانی کا عالم ہے آن جب اور آن جل کر رہے ہیں تو یہ سوچ کر کے چل رہے ہیں ابھی عمر باقی ہے ابھی زندگی باقی ہے آخر ہم تمہیں عبادت کر لیں گے اس بھول میں مطلب ہو اس لیے اگر یہ تمہیں سوچ رکھا ہے لیکن تمہیں گیاد کر رکھا ہے تو اس بھول میں مطلب ہو اس لیے کہ زندگی تک 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 تہاں وقت تک ہو جائے یہ ہمیں اور آپ کو پتا رہی ہے بلکہ کسی کو معلوم نہیں ہے اے میرے دوستو اتنا ضرور کرنو جہاں تم کمائی کرتے ہو اپنے پریبار کا حق چلانے کے لیے جہاں تم اپنے اہلو عیال کے لیے رحمت کر رہے ہو اپنے پریبار کا حق چلانے کے لیے موسیقی 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 مجل سے پاک سجائی گئی اور اس میں تقاریم ہوئی تمہیں کیا ملا تمہیں آنکھ میں ترس دے رہا ہو ایک سبق دے رہا ہو اس دنیا میں کچھ کرو یا نہ کرو اگر جتنا فخت انہارا حافظ بولان کے پاس بیٹھ جائے گا جتنا فخت انہارا ایک علم دیت کے پاس جزر جائے گا یہ یاد رکھو تمہارے اس دن تک ہی کا سب سے حسین لوحہ وریات ہے رب نے پوچھا ہے بندے بتا کیا تو دنیا میں علم دین تھا اس نوجوان نے ارز کی افعر دیا فی دنیا میں علم دین نہیں تھا رب کائنات نے اس بندے سے دوسرا سوال فرمایا یہ بندے بتا کیا تیرے خاندان میں کوئی علم دین تھا جب علم صاحب نے سلام کر لیا تو بہت سے لوگوں نے جماعت پینے سے قطراتیں کہیے ایسا راو کی مولی صاحب چندہ کے لئے سلام کر لیا دوستو یہ عالم یہ حافظ جو دردرد مدرزے کی کفالت کے لئے رسید لیے ہوئے کھوم رہا ہے کجھ نگاہوں سے اسے پر دیکھو اس لیے یہ وہی علم ہے جو کل قیامت کے میدان میں جہاں اس دنیا کے تاجتار کھڑے ہوگے پگئے سر پر تاج لیے ہوئے وہی یہ علم دین یہ آپ اسے قرآن کھڑے ہوگے اپنے سروں پر تاج سکائے ہوگا جب لوگ دیکھیں گے اس شرح سے لوگ دیکھیں گے یہ کون ہے تو جواب دیا جا رہا ہوگا یہ حفاظ ہے یہ قرآن ہے یہ علم دین کی اباؤ و اشتاد ہے جو آج ان کے سر پر امامہ سکتا ہے سرحالہ علیشہ ہردے کائنات کو اس لندے سے دوسرا سوال کرمی کیا تیرے خاندار میں کوئی علم تھا اس نوجوان نے جواب کیا پروردگار نہ میں علم نہ میرے خاندار میں علم دوسرا سوال ربے کائنات نے فرمایا نہ میں علم نہ میرے خاندار میں علم نہ میرے محلے میں کوئی علم ربے کائنات نے چوتھاicate اس سے پوچھا ہے گنجے باتا کیا تو کبھی کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا ہے کسی عالم کی صحبت یعنی مجلس میں بیٹھا ہے وہ نوجوان سوچتا رہا کہ اس دیر تکٹھولتا رہا پھر زکرتا ہے پروردگار مجھے اتنا پتا نہیں ہے میرے سمو شانس در گزرے ہیں میری سمو کہاں گزری ہے میرا شانس کہاں گزرا ہے مالا تعالی مجھے اتنا یاد ہے میں ایک دن تھا ایک وقت تھا ایک راستے سے اتفاقاً جا رہا تھا چند لوگ بیٹھے تھے تیرے محمود کا تذکرہ ہو رہا تھا عالمین کو عالمین دین تیرے حب کو تیرے پیخان کو بیان کر رہے تھے تیرے پیخان کو آن کر رہے تھے مالا نہ میں نے سوچا نہ میں نے سمجھا نہ میں نے دیکھا نہ میں نے سنا اس وجہ میں میں بہن گیا چند مہا گزارا اس میں فیل کا اختتام ہوا پھر مردگار جب لوگ اپنے گھروں میں جانے لگے جب میری روح میرے تم سے جدا ہوئی تو میں تیری بارگاہ میں کھلا ہو رب فرماتا ہے اے فرش تو لے جاؤ اب اسے جہنم نہیں بڑھ کوئی چندت میں لے جاؤ اس لئے یہ کہیں اور سے نہیں میرے محبوب کی میں فل سے ہو کر آ رہا ہے میرے محبوب پندوں کی صحبت سے آ رہا ہے اے میرے ملدک جنو جمانو اب آپ پندازہ لگا ہو اگر ایک آدمی بغیر ارادہ کیا ہوئے نبی کی محفل میں شریف ہو جائے آلی میں دین کی صحبت میں بیند آئے آلی کے ساتھ بیند آئے اس کی گفت و شریف کو سن لے نبی کی تعریف کر لے اللہ کی ویدانیت کا یقرار کر لے رسول کے رسالت کا پرچار کر دے اے میرے ملدک جنو جوانو اگر وہ محفل سے اوپے جہنمی ہو تو جندتی بندہ ہے جس خاندان میں آلی میں دین ہوگا شپو روز محفلے ہو رہے ہوں کی جس کی اولاد ہے شپو روز محفلوں کا ایک تمام کرتا ہوگا بتاؤ کیا وہ آدمی یا اس کے پاپ دادا چندت کے ہاتھ دار ہوگے گی روانگر بے شاک دھونے کے سبی حشر میں سرکار کہاں ہے اللہ سرکار کہاں ہے دھونے کے سبی حشر میں سرکار کہاں ہے سرکار کہاں ہے سرکار کہاں ہے دھونے کے سبی حشر میں سرکار کہاں ہے سرکار کہاں ہے دھونے کے سبی پھر Berاب creatively سرکار کہاں ہاں ہے اور پرواعنے ایدنا خصص GRÜNEN دھونے کے سر جائے دھونے کے فرش سے دھونے کے فرش سے دھونے کے فرش سے موسیقی 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 سب کو کچھ بنے رسول سب کو کچھ بنے رسول سب کو کچھ بنے رسول اور میری ناظر میں سن نہیں ہے وہ دوستو میری ناظر میں سن نہیں ہے وہ دوستو موسیقی 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 اللہ 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 فرماتے ہیں جس کسی آدمی نے یا میرے عمتی نے جس کسی طالب اگرم کی مطلب ہے بھائی سارتے کر کے کردی ہو اس نے پولا اہد وہاں کے برابر صدقہ کردی صدقہ بے شاہد صدقہ کی بات نبی فرماتے جو صدقہ نبی بتاتے بتاؤں وہ صدقہ ہمارے اور آپ کے صدقے سے احسن ہوگا کیا ہم اپنی پوری دولت لٹھاتے ہیں تو اہد بہار کے برابر صدقہ تو بہت دور کی بات ہے پتہ نہیں ہمیں اور آپ کیوں وہ صدقہ ہمارا رب کے مارگاہ ہمیں حبود حبود کی نہیں ہوا لیکن اگر کسی طالب علم کی مدد ہم نے ایک پھینک کلم دے کر کے کر دی یا ایک نوپیاں دے کر کے کر دی تو ہم نے جس بیٹے کے ہاتھ میں قرآن کا تامن ہونا چاہیئے تھا جس بیٹے کے ہاتھ میں قرآن کی عظمت ہونی چاہیئے تھے جس بیٹے کے ہاتھ میں حدیث کا سکتوس ہونا چاہیئے تھا جب وہ قرآن کی عظمت کو سمجھتا تو قرآن میرم نے فرمایا ہے وہ بھی لوانی تہینی احسانہ مہ باپ کے ساتھ اس نے سنوے کرو اگر اس نے قرآن پہا ہے اگر اس نے قرآن پر عمل کیا ہے اگر اس نے قرآن سیکھا ہے تو وہ فورم سمجھ چاہتا یہ میرے باپ ہے ان کے ساتھ میرا کیا برداؤ کرنا چاہیئے یہ میرے والد کے رامی ہے ان کے ساتھ میرا کیا رشتہ ہونا یہ میرا سہارہ بنے گا برہ پہ میں میری ناٹھی کی خود میں میرے آگے آگے چلے گا میری رہبر ہی مردہ نظر آئے لیکن آج عالم یہ ہے برہ برہ مہبور کی بات ہے وہ ہی بیٹا جب جوان ہوتا ہے وہ ہی بیٹا جب بڑا ہوتا ہے کبھی ماں کو تکت تُس تھا جب تک اس دنیا میں لوگوں کے ہاتھ میں قرآن تھا جب تک اس دنیا میں وہ قرآن پڑھنے والے تھے ماں باپ کی حصد سلامت تھی عونا کی حصد سلامت تھی پرسلوں کی حصد سلامت تھی ماں بہنوں کی حصد سلامت تھی لیکن آج چل ہم نے بھران کو اپنے ہاتھوں سرور کر دیا اپنی آلالوں کو بھران پرانہ بند کر دیا تو آج معاملہ یہ ہے وہ بیٹا جس کو باپ کے بڑھا پہ سہارہ بننا چاہیئے تھا آج جوانی ہی میں وہ باپ کو اپنے گھر سے بھگاتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ بیٹا آج باپ کو اپنے سجور کرتا نظر آ رہا ہے ماں کو گالیاں دیتا نظر آ رہا ہے بھائی کو صداقہ نظر آ رہا ہے اے میرے دوست یہ صرف کمی لیمی ہے یہ صرف اگر کمی ہے تو صرف علمی دین کی وجہ سے اگر ہم نے علمی دین سکھا ہوتا سکھا ہوتا تو ہر بیٹا اپنے باپ کو سب کو سمجھتا اور ہر بھائی اپنے بھائی کی اس سب کو سمجھا رہے آج دوستے رہے ہمارا آج ہمارا خراب بنا کریں سمانے کو آج ہمارا خراب بتانے کیے سمانہ خراب مجھے بتاؤ کسی تمہار سمانہ خراب وہی سبح وہی شام وہی تین ہے وہی اپنے وہی مہین ہیں اگر بدلا ہے تو صرف ہمارا مزاد بدلا ہے اس لئے جس دل میں اللہ کی محبت اللہ کا خور اور رسول کی محبت بس رہی آج اس دل میں کسی دنیا دار کی محبت بس رہی ہے دنیا والوں کی ملفت رچ رہی ہے میرے دوست آپ اترا مدی طرح اپنے تاریخ نہیں پھنی اپنے تاریخ کا صواب نہیں دیکھا ہو گا یہ یاد رکھو کہ جب دنیا کے لوگ نے قرآن کا دامن چھوڑا ہے جب کہ دنیا کے لوگ نے قرآن کو اپنے ہاتھوں سے ڈھکرا یا سو سال پہلے کا زمانہ یا ستر یا پشتر سال کا زمانہ ایران کے پاس ایک ملک ہے اس ملک کو جب فتح کیا یہ بھوڑیوں نے پران کا مزا پڑھا ہے جیسے آج آپ نے دیکھا ہوگا جن ناچ اگر ہوتا ناچ خوب کر دیا بھوالی ہوتی ہیں اس دن پر مست ہو کر لوگ خوب کر دیا نچھا کر تو ان ظالموں نے کیا قرآن کے ٹکلوں کو قرآن کے سفارے کے ورد کو پھارا اور اسے لگانا شروع کر دیا وہ ناچ 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 اس قرآن کے ٹکلوں پر تنور کر رہی ہے آماز دینے والے وہ تمام قدر یہودی آس دیا ہے کہاں ہے اس قرآن کا بچانے والا آج اس قرآن کی بے حرمتی ہو رہی مسلمان نے تاریخ نے دیکھا تھا اور تقریبا آج سے ستر یا پچہ ہتر سال پہنے کے اخباروں نے اس کو وقت دیکھ پر جگے دی تھی اور پتا دیا تھا کہ تاریخ پوری دنیا نے دیکھا تھا وہ وقت دیکھا تھا کہ آپ کا ایک اندارہ بیچ ساندر سے اٹھتا ہے اور وہ آگ کانگرہ کہی اور نہیں بلکون ناچنے والوں پر جا کر گرتا ہے اور پوری کا پورا نشکر طرح ورمان ہو جاتا ہے اس کا نام سفر حسنی پر فروردگار رنگ مٹھا دیتا ہے اے مرمی تک نوجوان آج اگر ہم نے اپنے بچوں کو صرف تو انگلیش میریم پر اتفا گیا صرف تو اندی اور انگلیزی کی طرف پڑھایا ہے تو یہ یاد رکھو کی یہ زمانہ ہوتی دور میں ہی جب ہمارے ہاتھوں سے اسلام کی جو کرافت ہے ہمارے ہاتھوں میں رسول پاک کا جو دامن ہے یہ اگر ہوتی ہو جائے گی اور ہم اور آپ خود کو خود بروادی کے دہانے کی طرح بگتے جائے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو قرآن سکھاؤ پھر دنیا کے چیترے علوم میں آپ ان سب ظنوب کو اپنی اولاد کو سکھ جناسے کی باری آئے گی تو انجنیر نہیں جج وہ بھی پیچھے کھڑا ہے وہ کی بھی کھڑا ہے پیم منشٹر ہو بھی پیچھے کھڑا ہوگا اس لیے کہ نماز کو نماز یا جنازہ کوئی انجنیر کے اوپر یا انجنیر نہیں پڑھا سکتا ہے تو یہ جج نہیں پڑھائے گا اس لیے اگر اسے پڑھائے گا پڑھائے گا آپ اسے قرآن پڑھائے گا اس لیے میرے دوستو جب پیتا ہو تب عالم کی ضرورت جب ستھ کی گزارنے کی باری آئے تب عالم کی ضرورت ہو جب اس دنیا سے روح ستھ ہو جاؤ تب عالم کی ضرورت ہیتنے جگ ہو پر عالم کی ضرورت ہو بے بھی ہم اور آپ اپنے بچوں کو دین سکھانے سے گلیس کرتے ہے قرآن کا حال بنانے سے گلیس کرتے ہے اے میرے دوستو جب دیرہ پیگا قرآن پانک پر کر کے نکلے گا انجینئر بنے گا دوپر بنے گا تو اپنے پاپ کی حصت کو بھی رکھے گا اپنے ماں کی توتیر کو بھی سامنے رکھے گا اور اس دنیا کے حصول سما پھر سامنے رکھے گا اور پھر فیصلے کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ فیصلہ قمول ہوگا اللہ کی بارگاہ میں وہ صدق دیانت تاری پہ ساتھ کرے گا تو اس کا ایک ایک نمہ بارگاہ ایک میرے ملدت کے ناجمان دیکھ لیکن نکل تو میرے اپنے بیٹھے کو آلی میں دین نہیں بنایا ہے آخر کسی اپنا نہیں بنایا ہے حرام و آلال نہیں سکھایا ہے وہ بیٹا اگر انجینی برگیا تو اپنے برگیا حقیل بن گیا اپنی اپنی اولادوں کو پر بریش نے رہا ہے اور اسی وجہ سے انہوں کبھ پر ہوئی ہے اسی حرام کمائی سے جب پر کر کے وہ پری ہوتی ہے تو کبھی ماں کو گالی دیتی ہے کبھی باپ کو ستایا جا رہا ہے کبھی لوگوں کو گالیا دی رہی ہے کبھی قرآن کے نحرمت کی جا رہی ہے یہ بلہ ہے آج ہم آرام اسلام سے دور ہے مذہب اسلام سے دور ہے یہ کمی ہماری آرام کی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو نحرام اور حرام سے دور لکھا ہے جب میرے پر قرآن کمتے تو باپ کی اسمت حرام و حرام حرام حصد کو سمجھتے تو سمانا ہم کو اور آپ کو دیمنا نئی نئی سمان سچی ہے سر اگر سمجھو ہندوستان کے کونے بلیاب پور میں تدریل کرنا ہو ایسا میں کہ قبرستان کے کسی گوشن میں مجھے بیٹھا دیا گیا ہے اور قبر سے سمجھ دوسکی مربوں کو دا کر کہ یہ سمجھ بیٹھا سمجھ 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 سچی ہے کہ قرآن دامن سولے تو میرا بیٹا گالی دی رہا ہے تاریخ اٹھا جو میں پوچھ رہا تھا صحابہ کے ہاتھوں میں قرآن تھا صحابہ بہن کے قرآن تھا طور نے اپنے مامان کو گاریا دی ہے کسی نے دیا ہو چاہی کی ہو تو آج تم بتا دو کسی نے نافر آگی کی ہو تو آج تک تم ثابت دو لیکن آج جب نظر ڈولا ہو آپ کونے کونے میری بیلی چورا ہو پر بلکی آپ اپنے مکمل اس بیٹے گلتی نہیں ہے چلے آئے خود خود دن ساتھ خود صدرت تعبیز بات میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مان میرے کہنے میں نہیں ہے میرے دوستو کہاں سے آپ کے کہنے میں ہوگی نہ تم نے قرآن کو سمجھا نہ اپنی اولاد وں کو سمجھا جب وہ اولاد یہ نہیں جانتی ہے کہ ماں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے پھاپ کا مرتبہ کیا ہوتا ہے تو وہ کیا خواہ آپ کی سمجھ کرے آپ ایک دابیز نہیں بلکہ پول قرآن رپیٹ کر کے اس کے پہلے میں ٹانگ دو مگر پھل بھی جب تک وہ قرآن نہیں سیکھے گا وہ چاہدے نہیں وہ پھل والی دینی احسانہ کا مستاخ نہیں بنے گا اس آیت کی تفسیر کو نہیں پڑے گا علماء سے نہیں سمجھے گا جب تک نہ وہ آپ کی قرآن بن دائے گا علم دین بن دائے گا تو آپ کا دھر نوشن ہوگا نور ایمان سے اور آپ کی قبل نوشن ہوگی محبت قرآن اس لیے اور اگر جو علم دین نہیں ہیں جو علم دین حاصل نہیں کر سکے ان پر بھی لازم ہے کہ علماء کی صحبت کو افتیار کریں ہم اور آپ رہیں گے چند تک ہماری اور آپ کی سبان سے گند ہم بات صحیح ہے کہ اور یہ بہت بڑی بات ہے اس دنیا کے اندر اللہ رسول حصت نے فرمایا کہ تم دو چیزوں کی حفاظت کر لو جنت کی سمانت میں تمہیں دیتا جنت کی سمانت میں تمہیں دیتا وہ کون فرماتا وہ دو چیزیں کیا ہے اللہ نے فرمایا تم اپنے زبان کی حفاظت کر لو اور اپنے شرف کام کی حفاظت کر لیا ہے اور زبان کی حفاظت تمہارے کب ہو سکتی ہے جب علماء کا قرب تمہیں ملے گا جب علماء کی صحبت تمہیں ملے جب سلوگے تو تمہیں خطاب یاد آئے گا اور اس کے فیارے مصطفی پی یاد آئیں گے اور اگر تم نے علماء کے بتائیم یہ راستے پر اپنے ہی لیا ہے تو یہ یاد رکھو تو اب تم سے ہدایت دینے کے لئے اس دنیا میں یا یا اپنے کوئی پہ غمبر نہیں آئے گا کوئی میں بھی نہیں آئے گا اب اگر تم سے نشوہ ینایت ملے گی تو انہوں علماء اکرام کے ذریعے سے ملنا ہے انہیں آئے دیم کے ذریعے سے حق اور صداشا ملنی ہے تو آؤ اپنا علماء اکرام کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ در در کے اور بتاؤ کہ مجھے اس آقا کے بارگا ہمیں یا اس آقا کے فرمان تو بتا دے جب آجا کا فرمان تمہیں بتا جل گا تو آج جب میرے بی کے بارگا میں یا رسول اللہ میں مجھے لے مجھے سیاعت لے جو کی رسلے میں ہے بچا کس بل دنیا دنیا کی نگاہ اٹھ کی ہر منظر کیا ہے یہ میرے بتانے سے زیادہ آپ جانتے رسائل سے اخبار سے ٹی بی سے نیٹ سے آپ کو بتائیں کہ یوم ان کا ہر کیا ہو رہا ہے آج مسلمان وں کا ہر جانتے ہیں آج ہمیں یقین کیوں دیکھنا پڑا رہا ہے اس لیے کہ اللہ رب رسل جب کسی قوم یہ جو قوم دباہی کے دہانے پر پہنچ رہی جب قوم اپنے اصلاف کے راستے کو چھوڑ دی رہی جب قوم اپنے بزرگوں کے مطاعے راستے کو چھوڑ دی رہی تو بروردگاری علم اس کا حساب لینے کے لیے کسی ظالم حکم را کو ان حساب ساتھ اور آہ ہم آہ پہ دیکھ رہے ہیں کہ کہ ازان پر پابندی کہ نماز پر پابندی کہ کلام پر پابندی تو کہ سریعت کے ایک سے ایک مختی پر پابندی لگائی جا رہی گئے جب پوری دنیا دنیا سے چلی جائیں گے تب پیدار ہو تو اس پیدار ہونے سے فائدہ کیا ہوگا آج تمہیں جا رہا ہے اگر تم شریعت مطہرہ کے سچے عامل بن جاؤ آج جب دنیا کے اندر اس قوم مسلم کا حال یہ ہے جب نماز پہنے کے لیے سال میں تین نمازیں چلتی ہے تو پر ساسم سے لے کر کے دکھ منطری تک کو کھوٹنا دیکھنا پڑتا ہے اس لیے دیکھو آج مومن خونے فیضا میں رب کے مارگاہ میں اپنے پیشانی کو خف کرنے کے لیے جا رہا ہے جب ایدھین کے لیے جاتے ہیں پر ساسم کو چھوکنا پڑتا ہے ہماری حفاظت کرنی پڑتی ہے ہر ایک آج لگانا پڑتا چھوکنا پڑتا چھوکنا چاروں طرف سے تمہیں سیطور دنی جاتی ہے تمہاری حفاظت کے لیے تمام طرف پرشا سب کر پڑتا 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 ہے لیکن بہی مسلمان ہے صرف تین وقت کی یا دیس سال میں تین دن کی نماز نہیں ہے دن میں چوبیس گنڈے کی نماز نماز چوبیس گنڈے پانا شروع کر دو یہ حقور من کیا ہے یہ پرساشن کیا ہے ارے اوپ دن دے تمہارے سامنے چھوکنا نماز کر رہا ہوا آج جب تین نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں دنیا برکے سپاہی آتے ہیں پرساشن لگایا جاتا یہ نماز پڑھنے موسلمان کیا عید بکرید میں آپ کے بیدی پورنی اگر پانچ سو گھر ہے تو آٹھ سو ہو لیتے ہیں بولیے آٹھ سو نہیں ہوتے نا رہتے وہ ہی پانچ سو تو آپ پانچ سو نماز پڑھنے جاتے ہیں تو پرساشن بھی پریشان ہے حکومت بھی پریشان ہے جو لوگ پریشان ہوتے تو پریشان سو در کیا آدم ہوگا اور اس دنیا میں بیٹھنے والے راج مندر ہی آہ آہ بے شک یہ طریقے کو بدل دو یہ دنیا بھی تمہاری ہے اور رقبہ بھی تمہارا ہے